بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین کرام آپ سن رہی ہیں جیمز ہیڈلی چیز کی کہانیوں کی اردو ترجمہ میں سے ایک اردو ترجمہ چوتھا یکہ جس کو اردو میں ترجمہ کیا ہے سراج الدین شیدہ نے اور یہ اس سلسلے کی کس نمبر آٹھ ہے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن اون کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے آرچر نے کندھے جھٹک کر بریف کیس کھولا اور ایک فائل نکال کر کہا سٹاک لسٹ میں تمہارے دو گھنٹے لگ جائیں گے کیونکہ ایک ایک شک دیکھنا ہوگی اس نے گھڑی پر نظر ڈالی اور تم تھکی ہوئی بھی ہو میں ٹھیک ہوں ہیلگا نے رکھائی سے کہا اور فائل کھول کر میز پر پھیلا دی تو پھر یوں کرو کہ پڑھنے کے بعد ہر صفحے پر دستخط کر دی جاؤ اس طرح وقت کی بھی بچت ہو جائے گی میں نے اپنی کاپی پر پہلے ہی دستخط کر دیے ہیں آرچر نے سونے کا پارکر پین کھول کر اسے دیا اور خود میز پر باقی بکھرے ہوئے کاغذات سمیٹنے لگا ہیلگا نے ایک سگرٹ سلگایا اور پین ہاتھ میں لیے سٹاک لسٹ کا مطالعہ کرنے لگی یہ فہرست ان اساسوں کی تھی جو ہیرمن رالف نے لگا رکھے تھے ہیلگا کی یاد داشت بہت اچھی تھی مگر لسٹ کی شکیں اتنی زیادہ تھی کہ ان میں سے ہر بانڈ یا سٹاک کی چھ ماہ پہلے والی قیمت اسے یاد نہیں رہی تھی پھر بھی پیشتر کے متعلق ہیلگا کا ذہن تازہ تھا اس لسٹ کے متعلقے سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ بلا شبہ بانڈ کی قیمتیں زوال پذیر تھیں لیکن صرف دو یا تین درجات تک ہیلگا کو کہیں زیادہ مایوس کن اور ڈرامائی زوال کی توقع تھی اس کی نگاہیں نفاست سے ٹائپ کی ہوئی لسٹ کے اندر جات پر تیرتی رہیں اور وہ صفحے الٹتی رہی مگر دستخط کہیں نہیں کیے آرام سے کرسی پر نیندراز آرچر اس کی طرف دیکھتا گیا اس کا سگار گاہ بگاہ دھوان دینے لگا آخر کار وہ بولی جیک ایک صفحہ غائب ہے نہیں تو پوری فہرست تمہارے ہاتھ میں ہے ہیلگا نے کڑی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا میں کہتی ہوں یقیناً ایک صفحہ غائب ہے موبائل، ٹرانسل پائن، نیشنل فانینشل اور شوران کے چار یوپی بانڈز کا اس فہرست میں کہیں ذکر نہیں ہے صرف یہی نہیں بلکہ کل کام، ہوبارٹ اور سی بی ایس کی ایکٹیوٹیز بھی لسٹ میں موجود نہیں ہیں وہ اچانک مسکرا دیا واللہ کیا خوبصورت حافظہ پایا ہے یہ واقعی خدا دات صلاحیت ہے ہاں واقعی یہ بانڈز اور ایکٹیوٹیز فہرست میں موجود نہیں ہاں ایک اور تم بھول گئی ہو اور وہ ہے جنرل موٹرز بہرحال شاندار حافظہ ہے ہیلگا نے سٹاک لسٹ میز پر رکھ دی کیا میرے حافظے کا امتحان لے رہے تھے وہ غائب صفحہ کہاں ہے یہ بتاؤ کہ اگر ہیرمن لسٹ دیکھے تو کیا اسے پتا چل جائے گا کہ ان اساساجات کی شکیں درج نہیں ہیلگا نے بدگمانی سے اس کی طرف دیکھا اور بولی تم جانتے ہو کہ اس نے یہ کام میرے سپرد کر رکھا ہے اور خود کبھی نہیں دیکھتا تم لسٹ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھتے ہو اور میں چیک کر لیتی ہوں اور بس ہیلگا نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا آخر بات کیا ہے جیک کیا تم نے کاغذوں پر دستخط کر دیئے نہیں اور جب تک مجھے غائب صدہ صفحہ نہیں ملتا اس وقت تک کروں گی بھی نہیں ایک طویل لمحے تک وہ اپنے سگار کے روشن سرے کو گھورتا رہا ماتھے کی تیوریاں بتا رہی تھی کہ کسی گہری سوچ میں گم کوئی فیصلہ کر رہا ہے پھر اس نے سر اٹھا کر ہیلگا کی طرف دیکھا اس کی زرد نیل گھوں آنکھوں سے سختی کی جھلک نمائی تھی اور سپارٹ لہجے میں بولا ڈارلنگ اس صفحے کا خیال چھوڑ دو وہ صفحہ غائب ہی رہے گا ہیلگا نے ایک طویل سانس لی اور کرسی کی پشت سے کمر ٹکا کر بولی وہ کیوں وہ اس لیے کہ ان کمپنیوں کے حسس اور بانڈز کا ہمارے پاس اب کوئی وجود نہیں ہیلگا عرصہ سے معاشیات اور اقتصادیات کے جھنگلوں میں شکار کھیلتی پھری تھی اسے فوراں معلوم ہو گیا کہ آرچر کا مدہ کیا ہے پھر وہ بڑے سکون سے بولی جیک وضاحت کرو آرچر نے شانوں کو جھٹک دیا اور کہا میں ڈرتا ہوں تو میری تائید نہیں کرو گی یہ بھی ویسی ہی ایک کوشش تھی اس نے ہیلگا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا آسٹریلیا میں نکل کے بہت بڑے زخائر دریافت ہونے کا امکان تھا تو میں نے چپکے سے وہاں سرمایہ کاری کر دی مگر افسوس ہے ناکامی ہوئی اور وہاں سے کچھ نہ ملا ذرا تفصیل سے واضح کرو ہیلگا نے مطالبہ کیا جیک آرچر کا ہاتھ بے سبری سے اٹھا مگر اس نے بروقت ہاتھ روک کر اپنی اوچھی حرکت کو سرزد نہ ہونے دیا اوہ ہیلگا تمہیں کیا بتاؤں ایسا شاندار موقع بہت کم لوگوں کو ملتا ہے خیال یہ تھا کہ زندگی بھر کے لئے آرام و آسائش نصیب ہو جائے گا تلاش کی اس مہم میں ابتدان مجھے دس فیصد منافع مل سکتا تھا لیکن میں نے مہم میں سرمایہ کاری جاری رکھنے کو مناسب سمجھا پھر ایک وقت ایسا آیا جب نکل کے زخائر دریافت ہونے کے امکانات واضح اور روشن دکھائی دینے لگے اس وقت مجھے ایک سو بیس فیصد کے حساب سے حصص بیچنے کے لئے پیش کش کی گئی اندازہ کرو ایک سو بیس فیصد کے حساب سے منافع وصول کر لوں گا مگر آخر ہوا یہ کہ مہم بری طرح ناکامی سے دوچار ہوئی اور معلوم ہوا کہ وہاں نکل وغیرہ کچھ بھی نہیں اور اس طرح مہم پر لگایا ہوا سرمایہ غارت ہو کر رہ گیا لیکن تم نے رقم لگائی کہاں سے تمہارا کیا خیال ہے کہاں سے لگائی ہوگی میں نے لسٹ میں سے گمشدہ بانڈز اور سٹاکس فروخت کر کے اس مہم پر سرمایہ لگایا تھا اب دیکھو ہیلگا ہیرمن کو بتانے کی ضرورت نہیں وہ اتنا مصروف رہتا ہے کہ اسے چیک کرنے کی محلت ہی نہیں تم اگر اس لسٹ پر دستخط کر دوگی تو وہ پرتال کیے بغیر اسے باعہسن قبول کر لے گا میں اس وقت مسئیبت میں ہوں اور تم سے مدد کی درخواست کر رہا ہوں صرف یہاں ہی اس نے چھ سات کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے محض بیس لاکھ ڈالر کا نقصان اس کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے ہم ہیلگا تن کر بیٹھی اسے گھور رہی تھی تم کہتے ہو کہ تم نے بانڈز اور سٹاکس فروخت کر دیے لیکن یہ کیسے ممکن ہے انہیں ہم دونوں کے دستخط کے بعد ہی فروخت کرنا ممکن تھا کیونکہ ہر کاغذ اور اکاؤنٹ پر ہم دونوں کے دستخط ہوتے ہیں کیا باتیں کر رہے ہو وہ پھر کچھ دیر سگار کے سرخ سرے کو گھورتا رہا ہیلگا میں ہمیشہ سے ہی تمہیں جتلاتا آ رہا ہوں کہ تمہارے دستخط بڑے سادہ ہیں ہیلگا کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا کیا بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو کاش اس وقت نشے میں ہوتا اور بہکی بہکی باتیں کر رہا ہوتا آرچر نے بہترین اور دلکش مسکراہت لبوں پر لاتے ہوئے کہا مجھے افسوس ہے کہ میں نے ایک غلطی کی لیکن انسان خطا کا پتلا ہے اور غلطی ہو ہی جاتی ہے کیا مجھے یہ بتا رہے ہو کہ تم نے میری جگہ جالی دستخط کر کے سٹاکس اور بانڈز فروخت کر دیے وہ کچھ ہچکچایا اس کا بھرا بھرا چہرہ کسی قدر تاریخ ہو گیا عجیب سی بات لگتی ہے مگر حقیقت یہی ہے کیا تمہارا دماغ چل گیا تھا ہیلگا نے تلخی سے کہا ہاں آرچر نے ہاتھ نچاتے ہوئے پیشانی پر مارا میرا خیال ہے میرا دماغ ہی چل گیا تھا مگر اس وقت ایسا لگتا ہے کہ میں بیس لاکھ کے تیس لاکھ لٹا دوں گا ہیلگا اس کا چہرہ دیکھنے کی تاب نہ لاسکی اور اپنا الٹا ہاتھ آنکھوں پر رکھ کر سوچنے لگی اس کے دماغ میں مختلف خیالات کی بھگدر مچی ہوئی تھی کافی دیر تک نا خوشگوار سا سکوت تاری رہا پھر آرچر نے ندامت سے کہا ہیلگا مجھے بے حد افسوس ہے لیکن اس وقت موہم کی کامیابی بڑی یقینی محسوس ہو رہی تھی ہیلگا نے تیزی سے اپنا ہاتھ آنکھوں پر سے ہٹایا اور تیز سلگتی ہوئی آواز میں بولی سب ہی کمزور بے وکوف لالچی اور بے ایمان لوگ یہی عذر پیش کیا کرتے ہیں مجھے ایسے عذر کی ضرورت نہیں تم نے صرف اعتماد کو ہی ٹھیس نہیں پہنچائی بلکہ ایک بہت بڑے جرم کے مرتقب بھی ہو چکے ہو تم صرف چور ہی نہیں جال ساز بھی ہو آرچر سکڑ سا گیا ہاں بے شک میں انہی خطابات کا حق دار ہوں اور سزاوار ہوں لیکن تم نے ایسا کیوں کیا جیک ہیلگا کی آواز سے غم و غصہ جھلک رہا تھا اتنی بڑی ہماکت آرچر نے سگار کو ایش ٹری میں مسل دیا بس یوں سمجھ لو کہ ایک پاگل اور جذباتی لمحے کا شکار ہو گیا کیا تم کبھی جذباتی لمحے کا شکار نہیں ہوئی ہیلگا کے دل کی ایک دھڑکن خطا ہو گئی وہ تیزی سے بولی بات میری نہیں بلکہ تمہاری ہو رہی ہے ہاں یہ بھی ٹھیک ہے اب کیا کرنے کا ارادہ ہے ارادہ؟ میں کر ہی کیا سکتی ہوں سوائے اس کے کہہرمن کو سب کچھ بتا دوں میرے کرنے کو اور ہے ہی کیا میں تمہارے جرم میں شریک نہیں بن سکتی تم نے جو کیا ہے اس کے نتائج بھی خود ہی بھگتو البتہ میں یہ کوشش کر سکتی ہوں کہ وہ نقصان کو تھنڈے دل سے برداشت کر لے ہیرمن بڑا سنگدل اور کبھی معاف نہ کرنے والا سور کا تخم ہے آرچر نے مدھم آواز میں کہا وہ مقدمہ کیے بغیر ہرگز نہیں رہے گا دیکھو ہیلگا پرانے وقتوں کو یاد کر کے ہی اس وقت میرا ہاتھ پکڑ لو اور مجھے بچا لو آخر کسی وقت تو ہم یک جان دو قالب رہے ہیں تمہاری شادی بھی میری کوششوں کے تفیل ممکن ہوئی تھی کیا تمہیں کچھ بھی یاد نہیں کچھ تو احساس کرو احسان جتانے کی کوشش نہ کرو ہیلگا نے برہم ہو کر کہا تمہاری طرح میں بھی اچھی طرح جانتی ہوں کہ تم نے ہیرمن سے میری شادی اسی ذاتی مفاد کے پیشے نظر کروائی تھی کہ اس کا اکاؤنٹ تمہارے پاس ہی رہے چلو یوں ہی سہی مگر پھر بھی کچھ تو خیال کرو کہ تمہیں کتنی شاندار زندگی نصیب ہو گئی چلو اور نہیں تو اتنا ہی کر دو کہ اسے یہ بتاؤ کہ میں نے تمہارے سامنے اسٹریلیا میں نکل کی توقعوں میں خدائی کی مہم کے متعلق تجویز پیش کی تھی اور تم مان گئی تھی پھر اس کے بعد سٹاک کی قیمت چڑھنے لگی اور ہم نے بیس لاکھ ڈالرز کے سٹاک خرید لیے تم ہیرمن سے کہو ہم اس کی خاطر ایک داؤ کھیل رہے تھے کیا خیال ہے کیا وہ مان لے گا ہیلگا سوچ میں پڑ گئی اسے احساس ہوا کہ وہ اس شخص کو جیل نہیں بھیجوا سکتی آرچر کے دفتر میں صوفے پر آجل تسکین کی سوہانی یادوں کا زور بلکل ٹوٹا ہی نہیں تھا وہ سوچ رہی تھی کہ ہیرمن کو یہ بیان دے سکتی ہے کہ اس کی مرضی سے آرچر نے آسٹریلیا میں خدائی کی مہم میں سرمایہ لگایا تھا مگر افسوس مہم ناکام رہی وہ تائب پشیمان اور متاسف سی ہو کر آئندہ ایسی حرکت سے اجتناب کا وعدہ کر لے گی یقینی بات تھی کہ ہیرمن کی طرف سے خوب ہی ڈانٹ پھٹکار اور لطار ملے گی لیکن اگر وہ سبر و سکون سے یہ مرحلہ تیہ کر گئی تو حالات پھر معمول پر آ جائیں گے اور وہ بدستور ہیرمن کی محتمت بنی رہے گی مگر اس صورت میں آرچر کا کانٹا راہ سے ہٹانا ہوگا تاکہ آئندہ اس قسم کی صورتحال سے دو چار نہ ہونا پڑے ہاں اب آرچر پر اعتماد کرنا بہت بڑی غلطی ہوگی اس کی جگہ یہاں کا اکاؤن سپینسر گرو اینڈ مینیلی کے سپرد کر دینا بہتر ہوگا ان فرموں کی دیانداری اور کارکردگی کا میار کبھی مشکوک نہیں گردانا گیا اب آئندہ آرچر کے ساتھ کام کرنا ممکن نہیں اور نہ ہی اس پر اعتبار کیا جا سکتا تھا یہی کچھ سوچتے ہوئے اس نے ایک سگرٹ سلگایا اور اپنے آساب بحال کرتے ہوئے بولی چلو تمہاری یہ بات مان لیتی ہوں ہیرمن کے سامنے تمہارا جرم اپنے سر لے کر سخت سست اور پھٹکار سہلوں گی لیکن تمہیں یہ بتا دوں کہ مستقبل میں تمہارے ساتھ کام کرنا ممکن نہیں رہا اور ہیرمن کے اکاؤنٹ کسی اور فرم کو منتقل کرنے پر مجبور ہوں میری بات سمجھ گئے ہو آرچر کے چہرے پر اتمنان کی ایک لہر دوڑ گئی کیا تمہیں یقین ہے کہ سخت و سست کہنے کے سوا ہیرمن کوئی اور اقدام نہیں کرے گا ہاں مجھے یقین ہے تو پھر مجھ سے اس کا اکاؤنٹ چھیننے کی ضرورت ہی کیا ہے اگر تمہیں یقین ہے کہ وہ تم پر دوبارہ اعتماد کر لے گا تو تم بھی مجھ پر اعتماد کر لو میں آئندہ کوئی ایسا کام نہیں کروں گا اور ہم پھر مربع علف پر رہتے ہوئے مشترکہ طور پر کام کر سکتے ہیں ہیلگا نے اس کی طرف یوں دیکھا جیسے وہ کوئی اجنبی ہو ہیرمن کے یہاں آتے ہی اس مضمون کا ایک خط میں اس کے سامنے دستخط کے لئے رکھتوں گی کہ تمام حسابوں کتاب تم سے لے کر سپینسر گرو اینڈ مینیلی کی تحویل میں دے دیا جائے یہ کہہ کر ہیلگا نے لسٹ والی فائل بند کی اور اٹھ کھڑی ہوئی میں آئندہ تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی وہ دروازے کی طرف چل دی ہیلگا آرچر نے پکار کر کہا ہیلگا نے رکھ کر اس کی طرف دیکھا وہ دوسرا سگار سلگا رہا تھا کیا بات ہے کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے ہاں ہیلگا نے کہا اور دروازے کے ہینڈل کی طرف ہاتھ بڑھایا یوں مت بھاگو آرچر نے کہا اس کی آواز میں چھوری کسی کارٹ تھی ابھی کرنے کو اور بھی بہت سی باتیں ہیں قدر تامل کے بعد اس نے ہیلگا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مزید اضافہ کیا لوری کے ساتھ تمہارا معاملہ کیسا رہا بڑا ہی سیدھا سادھا لڑکا ہے ہے نا قانون میں ڈاکٹریٹ کے ڈگری حاصل کرنے کے دوران دین سکول آف لا میں اور بہت سی باتوں کے علاوہ ہیلگا کو یہ تعلیم بھی دی گئی تھی کہ ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب دھونس اور دھاندلی کام دے جاتی ہے مگر ہمیشہ ہی نہیں انسان میں اتنی اقل ہونی چاہیے کہ بے وقت دھونس اور دھاندلی سے گریز کرے اپنی آئندہ زندگی میں اسی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے ہیلگا بے وقت کی شہنائی بجانے سے گریز کی پالیسی پر عمل پیرا رہی تھی آرچر کے مو سے لوری کا نام سن کر اس کے چہرے پر کسی قسم کا تاثر ظاہر نہ ہوا وہ خاموشی سے مڑی اور آ کر کرسی پر بیٹھ گئی ابھی اور کون سی باتیں ہیں اس نازک لمحے میں اپنی آواز کے ثبات اور اس تقلال پر اسے خود بھی حیرت ہوئی آرچر نے تحسین آمیز نگاہوں سے اسے دیکھا ہیلگا میں ہمیشہ سے یہ سوچتا رہا ہوں کہ تم بڑی دلیر عورت ہو اور اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم نے یہ وار جس حوصلے سے سہا ہے یہ تمہارا کام تھا اور کیا باتیں ہیں ہیلگا نے بے حصی سے اپنا سوال دھورایا آرچر اتمنان سے آرام کرسی پر نیندہ ہو گیا اور سگار کا ایک طویل کش لگانے کے بعد بولا اپنے اور تمہارے متعلق ہیلگا میں نے تمہیں یہ بات نہیں بتائی کہ صرف ہیرمن کی رقم ہی نہیں بلکہ اس داؤ میں میں اپنی بھی ساری رقم ہار چکا ہوں اور اب میری حالت بڑی پتلی ہو رہی ہے میرے دیگر موقعوں میں سے بہت سے حال ہی میں اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں اور یونائٹیڈ سٹیٹس کے جدید ٹیکس کے قوانین کی وجہ سے دوسرے کئی اکاؤنٹ ہولڈر بھی مجھ سے بے نیاز ہو چکے ہیں میں اب بکنے کی حالت میں پہنچ چکا ہوں یہی وجہ ہے کہ میں نے تمہاری جگہ جالی دستخط کیے اور یہی وجہ ہے کہ ہیرمن کے اکاؤنٹ سے ہاتھ دھونے کی مجھ میں تاب نہیں موجودہ کڑے حالات میں ہیرمن کا اکاؤنٹ میرے لیے بہت بڑا سہارا ہے چوری اور جالسازی سے پہلے یہ باتیں سوچ لینی چاہیے تھی ہیلگا نے چوبتی ہوئی آواز میں کہا میں بہت دور چلا گیا تھا اور اس کے سوا اور کوئی راہ نہیں تھی یا تو ڈوب جاتا یا پھر تیرنے کی کوشش کرتا رہتا اور یہ تو تمہیں معلوم ہے ہی کہ میں جد و جہد کے بغیر ڈوبنے والوں میں سے نہیں اس بات کا مجھے یقین ہے ہیلگا نے تائد کی صورتحال یہ ہے کہ ہیرمن کے اکاؤنٹ سے محروم ہونا مجھے گوارا نہیں اس لئے ہم دونوں بدستور شراکت رکھیں گے اور نہ چاہتے ہوئے بھی تمہیں میرا شریک رہنا پڑے گا اور وہ اس لئے کہ ہم دونوں دھوکے باز ہیں میں ایک چور اور جالساز ہوں اور تم ایک عیاش توائف ہو ہم دونوں ہی ہیرمن کے مجرم ہیں اور وہ ایسا شخص ہے کہ کسی قیمت پر ہمیں بخشے گا نہیں اسے میرے جرم کا پتہ چل گیا تو وہ مجھے سیدھا جیل بھیجوا دے گا اور اگر تمہارے سیاہ نامہ آمال کا حال اس پر کھل گیا تو تم اس کی ساری دولت سے محروم ہو جاؤ گی اب دونوں کا بھلا اسی میں ہے کہ شریک رہ کر ایک دوسرے کے گناہوں کی پردہ پوشی کریں ہیلگا بے حص و حرکت بیٹھی سنتی رہی پھر بولی یہ دھمکیاں دینے کی وجہ ہیلگا کی طرف بغور دیکھنے کے بعد آرچر نے انداز ستائش میں سر ہلایا پھر اپنے بریف کیس میں سے ایک لفافہ نکال کر ہیلگا کی طرف میز پر لڑکا دیا یہ دیکھ لو میز پر سے لفافہ پھسلتا ہوا ہیلگا کی گود میں آگرا استوار ہاتھوں سے ہیلگا نے لفافہ کھول کر اندر سے ایک تصویر نکالی جو ابھی تک بھیگی ہوئی تھی پرسکون چہرے کے ساتھ تصویر کو دیکھتے ہی ہیلگا کو یوں گمان ہو رہا تھا جیسے برف کا سرد پانی اس کی کمر پر ایک دھار کی صورت میں بہ رہا ہو تصویر میں وہ مادرزاد برہنہ حالت میں بستر پر بیٹھی لوری کی پتلون کی زب کھولتی دکھائی دے رہی تھی اور لوری گویا اپنی جیکٹ پھاڑ کر اتارنے کی کوشش کرتا نظر آ رہا تھا یہ تصویر دیکھ کر پوری کوشش کے باوجود ہیلگا کے چہرے سے خون خوشک ہو گیا اس نے مزمہل انداز میں تصویر لفافے میں رکھی اور لفافے کو میز پر رکھ کر متزلزل آواز میں بولی چور جالساز اور اب بلیک میلر آخر کار میں تمہیں پہچاننے لگی ہوں جیک وہ ایاری سے مسکرا دیا ان خطابات پر اب مجھے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی ہیلگا میں ڈوبنے سے بچنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے میں کسی اقدام سے گریز نہیں کروں گا آخر تم بھی تو کوئی دیوی یا پارسہ عورت نہیں ہو یہ تصویر کیسے لی تم نے کیا واقعی جاننا چاہتی ہو وہ آرام کرسی پر اور بھی دراز ہو گیا بڑے غور و فکر اور سوچ بچار کے بعد اور کافی دماغ سوزی کے بعد یہ تصویر حاصل ہوئی ہے بہرحال تفصیل یہ ہے کہ ہفتہ پہلے میں یہاں سے تمہارے گھر گیا تمہیں یاد ہوگا کہ گھر کی ایک چابی میرے پاس بھی ہے میں نے تمہاری خوابگاہ میں ایک کھڑکی میں پوشیدہ طور پر ایک کیمرہ نصب کر دیا کیمرے کا رخ بستر کی طرف تھا میں اپنے ساتھ ایک الیکٹریشن بھی لے گیا تھا اس نے کچھ ایسی مہارت سے ایک سوچ تمہارے بستر کے قریب لگا دیا کہ جیسے ہی لوری کا ہاتھ سوچ سے ٹکرائے کیمرہ حرکت میں آ جائے اور دوسری طرف بجلی میں خرابی پیدا ہو جائے الیکٹریشن کی کارکردگی بڑی لا جواب رہی اپنے اشتعال پر کابو پانے کی کوشش میں ہیلگا نے ایک لمبی سانس لی تمہارا مطلب ہے کہ بلیک میل کا یہ جال بچھانے کے لیے تم نے الیکٹریشن کے خدمات حاصل کی میری پیاری ہیلگا مجھے مجبوراً ایسا کرنا پڑا کیونکہ یہ کام میرے بس کا نہیں تھا لیکن فکر نہ کرو الیکٹریشن کو کافی معافضہ دیا گیا ہے اور وہ مجھے خبتی انسان سمجھتا تھا تم جانتی ہو سویس لوگ کیسے کیسے خبتی ہوتے ہیں تم نے یہ تصویر کسی فوٹوگرافر سے تیار کروائی ہوگی اب ایسا بھی احمق نہ سمجھو مجھے میں نے ایک فوٹوگرافر کا ڈارک روم کچھ دیر کے لیے قرائے پر حاصل کیا تھا اور خود نیگٹیو دھو کر پرنٹ تیار کیا وہاں بچپن کا تجربہ میرے کام آیا وہ خاموشی سے کچھ دیر ان اطلاعات کو حضم کرنے کی کوشش کرتی رہی پھر بولی اور لوری ہاں اس پر مجھے کچھ زیادہ محنت کرنا پڑی آرچر نے سگار کا ایک طویل کش لے کر دھوان اچھالتے ہوئے کہا مجھے یقین تھا کہ تم آسانی سے نہیں مانو گی اور حالات کا علم ہوتے ہی ہیرمن کو اطلاع دینے چل دو گی اور نتیجہ یہ ہوگا کہ میں جیل بھیج دیا جاؤں گا سو تمہیں کابو میں رکھنے کے لیے مجھے کسی ہتھیار کی ضرورت ہی ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خامی ایسی ہوتی ہے جس سے مفید مطلب کام لے کر اس انسان کو آسانی سے آلہ کار بنایا جا سکتا ہے میں تمہیں تقریباً دس سال سے جانتا ہوں اور تمہاری کمزوریوں اور خامیوں سے اچھی طرح واقف ہوں اس نے ہیلگا کی آنکھیں گاڑ کر سلسلہ بیان جاری رکھا ایک نامرد اور معذور شخص سے تمہاری شادی کو چار سال کا عرصہ گزر چکا ہے مجھے یقین تھا کہ یہ مدت تم نے کسی خانکا کی رہبہ کے طور پر نہیں گزارا ہوگا چنانچہ میں نے تمہاری لیے کانٹا پھینکنے کا فیصلہ کر لیا کسی اور عورت کے لیے شاید میں ایسا نہ کرتا کیونکہ اس کام میں مجھے بڑی دوڑ دھوپ کرنا پڑی ہے لیکن تمہارے معاملے میں کوشش کرنا لازمی تھا ہیمبرگ رکو گی تمہاری آمد سے دو دن پہلے میں وہاں پہنچا اور کسی ایسے خوبصورت اور دلکش نوجوان کو ڈھونڈنے لگا جو تمہارے میار کے مطابق ہو ہیمبرگ میں ایسے نوجوانوں کا ملنا مشکل نہیں کیونکہ وہاں دنیا کے کونے کونے سے جوان آتے رہتے ہیں وہاں کے ریپر باہن چوراہے پر مجھے لوری دکھائی دے گیا یہ ایسا چوراہہ ہے جہاں دولت کے عوض ہر قسم کا آدمی مل سکتا ہے آرچر نے رکھ کر سگار کا کش لگایا اور پھر کہا لوری ایک نوجوان رنڈی کو ترغیب دے رہا تھا کہ پیسے دھیلے کے بغیر اسے اپنے گھر لے جائے رنڈی نے غصے میں آ کر اسے ایک تھپڑ رسید کیا اور اس کے موہ پر بھی تھوک دیا میں لوری کے پیچھے لگ گیا اور کچھ دور جا کر اسے گفتگو کرنے لگا اس کا دلکش مردانہ حسن اور سادہ لو باتیں دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ آدمی کام کا ہے اور تمہیں رجانے میں ناکامی نہیں رہے گی میں اسے ایک بار لے گیا اور شراب پلانے کے بعد صاف صاف بات بتا دی کہ ایک عورت کو ورغلانے کے لیے مجھے اس کے خدمات درکار ہیں اس کام کے اس نے پانچ سو ڈالر مانگے لیکن میں نے اسے ایک ہزار ڈالر دینے کا وعدہ کیا اور وہ دلو جان سے اس کام پر راضی ہو گیا آرچر نے جھک کر ایش ٹرے میں سے سگار کی راک جھاڑی اور کہنے لگا ہیمبرگ میں تمہارے قیام کی جگہ کے متعلق مجھے کچھ معلوم نہ تھا البتہ یہ معلوم تھا کہ تمہارے پروگرام میں شرلز سے بون میں تمہاری ملاقات تیہ ہے اور یہ بھی معلوم تھا کہ بون میں تم کافی شاف میں ہوتل میں قیام کرتی ہو چنانچہ میں لوری کو بون لے کر چلا آیا لوری سے مزید گفتگو کے بعد معلوم ہوا کہ وہ فوج کا بھگوڑا ہے اور ہیمبرگ میں کسی فساد میں شامل رہا ہے اور اسی وجہ سے امریکن پولیس اور جرمن پولیس دونوں اس کی تلاش میں ہیں اس نے بتایا کہ اس کے پاس پاسپورٹ بھی نہیں میں نے سوچا تمہاری نرم دلی پر تکھیہ کیا جائے تمہاری فطرت کے بعض پہلوں سے باخبر ہونے کی وجہ سے مجھے یقین تھا کہ تم اسے پاسپورٹ ضرور بنوا دوگی سو میں نے یہ پاسپورٹ والا چکر اسے سمجھایا بعد میں جب تم کافی شاف ہوتل میں آئیں تو میں نے دور سے لوری کو تمہاری شناخت کروا دی پھر جب مجھے معلوم ہوا کہ لوری تم سے تعلقات پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے اور تم نے اسے سویڈزر لینڈ چلنے کو کہا ہے تو مجھے یقین ہو گیا کہ مچھلی نے کانٹے پر مو مار دیا ہے اب میں نے تمہاری کار میں ایک ایسا مختصر برکی آلہ نصب کر دیا جس کی مدد سے مناسب فاصلے پر رہ کر تم دونوں کی گفتگو میں آسانی سے سن سکتا تھا یہ آلہ حال ہی میں ایجاد ہوا ہے اور کارکردگی کے لحاظ سے بڑا موضوع ہے آرچر نے رکھ کر سگار کا ایک اور کش لیا بون سے تمہاری روانگی کا وقت مجھے معلوم تھا سو میں تم سے پہلے ہی وہاں سے چل دیا اور پورے سفر کے دوران تم سے صرف آدھ کلومیٹر آگے کار میں سفر کرتے ہوئے اس آلے کی مدد سے تم دونوں کی گفتگو سنتا رہا تمہاری گفتگو سے مجھے معلوم ہو گیا کہ تم لوری کا پاسپورٹ بنوانے پر تل گئی ہو تو میں نے کار کی رفتار تیز کی اور تم سے پہلے ہی فریڈ لینڈر کے پاس پہنچا اس شخص کا نام اور پتہ مجھے لوری نے بتایا تھا اسے رشوت دے کر پھانسنا کچھ مشکل نہ تھا اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ اس کی اسسسٹنٹ کامیابی سے تمہاری اور لوری کی مشترکہ تصویر اتار لے گی پھر تم فریڈ لینڈر کے ہاں پہنچیں تو وہاں تمہارے وجود کی ایک مشترکہ تصویر اتاری گئی ان تصاویر کو دیکھ کر ہیرمن تم سے جواب تلبی کر سکتا تھا کہ اگر تمہارا عاشق راز میں ملوث نہیں تھا تو پھر اتنی بھاری رقم فریڈ لینڈر کو کس سلسلے میں ادا کی گئی یہ کچھ زیادہ دباؤ والا پتہ نہیں تھا تاہم کچھ نہ کچھ وزن ضرور رکھتا تھا پھر بھی میری تمام تر امیدیں اس بات سے وابستہ تھی کہ تم لوری کو اپنے گھر لے جاؤ پھر جب تم بیسل سے روانہ ہوئیں اور تم نے لوری کو کہا کہ تم اسے اپنے گھر لے جانا چاہتی ہو تو مجھے یقین ہو گیا کہ مچھلی نے چارہ نگل لیا ہے آرچر مسکر آیا اس بات کا یقین لوری نے نعرہ مار کر اور خوش نصیبی کا اعلان کر کے مستحکم کر دیا ہیلگا نے پہلے سگرٹ کا ٹوٹا ایشٹرے میں مسل کر دوسرا سلگا لیا اسے لوری کا جوش سے چلاتے ہوئے یہ کہنا یاد آ گیا بوائے میں یقین خوش نصیب ہوں بوائے بوائے کیا میں اتنا ہی خوش نصیب ہوں ہیلگا کو یاد تھا کہ وہ حیران سی ہو گئی تھی اور اب اس جوش و خروش کی وضاحت سامنے آ گئی تھی اس سب کے باوجود میری کامیابی کسی قدر مخدوش تھی آرچر نے سلسلہ اکلام جاری رکھتے ہوئے کہا اور وہ یوں کہ تم کمرہ نشست کے کسی صوفے پر بھی اس سے وسال کر سکتی تھی لیکن میں تمہاری اس عادت سے واقف ہوں کہ جب آسانی سے بستر میسر ہو تو تم ہمیشہ بستر ہی استعمال کیا کرتی ہو سو یوں مجھے ایک نادر تصویر میسر آ گئی اور اب ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں اندر ہی اندر بل کھاتے ہوئے ہیلگا نے کہا تم کافی چالاک ہو میں بتا چکا ہوں کہ میں ڈوبنے والوں میں سے نہیں ہوں اب ساری صورتحال تمہارے سامنے ہے بتاؤ کیا اب بھی ہیرمن کو مطلع کرنے کا ارادہ ہے لیکن تمہارے جرم کی پردہ پوشی کا مجھے کیا سلہ ملے گا اگر سلہ سے تمہاری مراد تصاویر کے منفی اکس سے ہے تو مطمئن رہو وہ تمہیں کبھی نہیں مل سکیں گی البتہ یہ تسلی رکھو کہ نیگٹیو اور تصاویر کسی اور کے ہاتھ میں پڑھنے کا کوئی اندیشہ نہیں یہ پوری طرح محفوظ ہیں ان کی حفاظت میرا ذمہ ہے کیونکہ جب تک ہیرمن زندہ ہے اس وقت تک ان کا سامنے آنا صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ میرے لیے بھی تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے پھر بھی وہ نیگٹیو کہاں ہیں آرچر کے لبوں پر آیار آنا مسکراہت کھیل گئی وہ سارا مواد ایک لفافے میں بند کر کے میں نے اس ہدایت کے ساتھ اپنے بینک کے منیجر کو بھیجوا دیا کہ یہ لفافہ صرف میری موت واقعہ ہونے پر کھولا جائے ہیلگا تم ایک خطرناک عورت ہو اور میں تم پر بھروسہ نہیں کر سکتا میں یہ نہیں کہتا کہ تم مجھے قتل کرنے کی ضرور ہی کوشش کرو گی لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ ایسا کرنے کی تمہیں حل کسی تحریک بھی پیدا ہو اور یہ اعتراف کرنے میں مزائکہ نہیں کہ گھر میں گولی چلا کر مجھے دل کے دورے میں تم نے مبتلا کر ہی دیا تھا تو گویا وہ تم تھے جس کی آہٹ میں نے سنی تھی ہیلگا نے آنکھیں بینچ کر پوچھا ہاں جب تم لوری کو ڈھونڈ رہی تھی تو میں کیمرہ لانے کے لیے وہاں موجود تھا اور تمہارے اندھا دھن نشانے سے بال بال بچا تھا ہم ہیلگا نے ایک لمبی سانس لی تو نیگٹیف تمہارے بینک میں تمہاری موت واقعہ ہونے تک بند رہیں گے اور پھر لفافہ کھولا جائے گا لفافہ کھولنے اور نیگٹیف دیکھنے کے بعد بینک کے منجر کا رد عمل کیا ہوگا وہ متقبرانہ انداز سے مسکرائی کیا وہ انہیں ضائع کر دے گا نہیں جانے من جب وہ لفافہ کھولے گا تو اسے اندر سے ایک اور سربہ مہر لفافہ ان ہدایات کے ساتھ موصول ہوگا کہ یہ بند لفافہ ہیرمن رالف کو اسی طرح بھیجوا دیا جائے اسی طرح سربہ مہر کے اندر نیگٹیف پوری حفاظت کے ساتھ ہیرمن تک پہن جائیں گے ہیلگا میں بتا چکا ہوں کہ تم ایک خطرناک عورت ہو اور میں تم پر اعتبار نہیں کر سکتا تم انصاف اور معقولیت پسندی سے کام نہیں لے رہے ہو جیک پورتائش اور آسائش والی زندگی نے تمہیں بے حد موٹا اور نرم بنا دیا ہے اس عمر میں ہارٹ اٹیک سے اکثر اموات واقعہ ہوتی رہتی ہیں ہوائی جہاز کا سفر تمہارے معمولات میں سے ہے آج کل یہ سفر قطن محفوظ تصور نہیں ہوتا ہوائی جہاز یا پھر موٹر ایکسیڈنٹ میں تم لکمہ اجل بن سکتے ہو اگر ان میں سے کسی ایک وجہ سے تمہاری موٹ واقعہ ہو جاتی ہے تو مجھے خوامخہ عذاب سہنا پڑے گا کچھ بھی کہلو بہرحال میں قتل ہو جانے سے زیادہ محفوظ و معمون ہوں تم بھی یہی دعا کرو کہ ایسا کوئی حادثہ میرے ساتھ پیش نہ آئے اس نے اپنی کلائی کی طرف دیکھا کل میں بے حد مصروف رہوں گا اور اب میرے سونے کا وقت ہو رہا ہے مہربانی کر کے سٹاک لسٹ پر دستخط کر کے مجھے دے دو تم واپس کب جاؤگے کل سپہر کسی وقت یہ سوال کرنے کی وجہ میں اس معاملے پر تنہائی میں غور کرنا چاہتی ہوں وہ بولی اور اٹھ کھڑی ہوئی سوچ بچار کے بعد کل سپہر تین بجے میں تمہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کر دوں گی وہ کرسی پر اکڑ کر بیٹھ گیا اس کا چہرہ پہلی مرتبہ دلکش مسکراہت سے محروم ہوا تھا فیصلہ اس کی آواز بھی بھنائی ہوئی تھی فیصلے سے کیا مطلب ہے تمہارا تمہارے لئے کوئی راہ مفر نہیں بہتر ہے کہ ابھی دستخط کر دو ہیلگا کے ہونٹ ایک تلخ مسکراہت کی صورت میں خم ہو گئے یہ ٹھیک ہے جیک کہ میرے لئے کوئی مفر نہیں مگر تمہارے فرار کے لئے بھی سارے راستے مسدود ہیں میرا ناتکہ بن سہی مگر میں تمہارا ناتکہ بن کر سکتی ہوں مجھے تو صرف دولت سے محروم ہونا پڑے گا اس جیل میں سزا بھگتنی پڑے گی اور جہاں تک میں نے سنا ہے یہاں کے جیل خانے صحت کے لئے کافی مذر ہوتے ہیں آرچر کی آنکھوں سے نفرت کے شولے لپکنے لگے یہ دھمکی مجھے مت دو میں جانتا ہوں دولت تمہارے لئے کیا اہمیت رکھتی ہے اب یہ باتیں بنانا چھوڑو اور سٹاک لسٹ پر دستخط کر دو ہیلگا نے بصورت انکار سر ہلا دیا کسی فیصلے کے بغیر یہ ناممکن ہے مجھے غور و فکر کے بعد تیہ کرنا ہوگا کہ ایک چور جال ساز اور بلیک میلر کے ہاتھوں میں کھلونا بننا زیادہ بہتر ہے یا دولت سے ہاتھ اٹھانا اگر میں کروڑوں کی دولت تیاغ دوں تب بھی میں آزاد ہوں گی مگر تم جیل میں سڑ رہے ہوگے اس نے سٹاک لسٹ کی فائل بغل میں دبا لی میرا فیصلہ کل سپہر تین بجے تمہیں معلوم ہو جائے گا اس وقت مجھے گھر پر فون کر لینا یہ کہہ کر وہ تن کر چلتی ہوئی بورڈ روم سے باہر چلی گئی دیکھنیhaupt یا دیکھنی اٹھانا جال بہتر ہے دیکھنے اٹھانا موسیقی بہتر هوب